موسیقی بچپن سے ہی مجھے ایروپلین میں جانے سے ایک الگ طرح گڑر تھا ہر بار جب بھی میں کسی ایروپلین کی واہ سنتا تھا دل تیز ہو جاتا تھا اور چہرے پر ایک عجیب سا خوف چھا جاتا تھا شاید وہ لمبی دوریاں انچائی سے گرنا یا پھر انجانے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہر چیز میں ایک الگ طرح کا ڈر پیدا کر دیتی تھی لیکن پھر بھی زنگی میں کسی بھی چیز کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے اس لئے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایک دن میں بھی ایروپلین میں سفر ضرور کروں گا جب میں نے پہلی پار ایروپلین میں قدم رکھا دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی بیٹھتے ہیں میرے آنکھوں کے سامنے وہ بچپن کی ساری باتیں تیار گئی لیکن جب ایروپلین اڑنے لگا مجھے ایک الگی محول محسوس ہوا ہوا میں اڑتے ہوئے جذبات مچائی کا حساس یہ سب کچھ ایک الگ دنیا میں لے گیا مجھے ڈر تھا لیکن ساتھ میں ایک الگ جنون میں تھا جو کہہ رہا تھا کہ ایکسپیرینس ایمیزنگ ہے لیکن پھر کچھ ہی منٹس کے بعد یہ ڈر اور زیادہ بڑھنے لگا جب میں نے ایکسپیرینس کے ٹربولنس جاتے وقت بھی اور واپس آتے وقت بھی میں نے سوچ لیا کہ یہ احساس مجھے دوبارہ نہیں چاہیے وانس اس مور دن ایناف اور پھر کچھ ٹائم کے بعد میں نے ایک ٹی وی سیریز دیکھ لی جس کا نام تھا لاؤسٹ اس سے یہ ڈر اور زیادہ بڑھ گیا جب بھی کوئی مجھے ایروپلین میں سفر کرنے کو کہتا ہے میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں اور وہ بچپن سے آیا ہوا ڈر پھر سے اوبر جاتا ہے شاید کچھ چیزیں ہمارے اندر اتنی گہرائی تک برس گئی ہوتی ہیں کہ انہیں بدلنا مشکل ہو جاتا ہے اسی وجہ سے میں اب بھی ایروپلین میں سفر نہیں کرتا اور سچ کہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ شاید میں کبھی کروں گا ہر انسان ایلگ ہوتا ہے اور ہر کسی کا اپروچ سفر کرنے کا بھی ایلگ ہوتا ہے میرے لیے یہ ڈر ایک حصہ بن گیا ہے میرے شخصیت کا کبھی کبھی ہمیں کچھ چیزیں پسند نہیں آتی اور وہ ٹھیک ہے زندگی میں سفر کرنا ضروری ہے لیکن وہ سفر کیسے بھی ہو وہ آپ کی پسند اور کمفرٹ زون پر ڈیپینڈ کرتا ہے میں نے اپنے ڈر کو اپنی لائف کا ایک اہم حصہ مان لیا ہے ہر انسان کو اپنے طرح سے جینے کا پورا حق ہے اور سفر کرنے کا بھی تو اس لئے میں نے اپنی منزل تک پہنچنے کا یہی طریقہ سوچا ہے اور فالو کر رہا ہوں کہ یا تو میں چل کے جاؤں سائیکل چلا کے جاؤں کار میں جاؤں بس میں جاؤں ٹرین میں جاؤں لیکن ضروری نہیں کہ وہ سفر ہوای جاز میں ہی ہونا چاہئے and it's okay یہ میری چوئیس ہے اور دوسرے کسی کو اس سے کیا ہی فرق پڑتا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ میں یا فیملی کے ساتھ میں ایروپلین میں نہیں جاؤ سکتا چاہے انڈیا ہو چاہے باہر تو it's okay doesn't matter ایروپلین میں سفر کرنے سے ڈر لگتا ہے مجھے لیکن یہ میرے لیے صرف ایک پرسنل چوئیس ہے اور مجھے اس پر کوئی پریشر نہیں ہے ہر کسی کی جرنی الگ ہوتی ہے میری جرنی میں ایروپلین صرف ایک خاموشی کا حصہ ہی بنا ہوئے اور بنا ہی رہے گا جسے میں اپنی کہانی میں شامل کرنے کو تو it's okay کوئی فرق نہیں بڑھتا اگر آپ کو بھی کچھ ایسا ہی لگتا ہے تو نیچے کمنٹس میں اپنے thoughts اپنے experience ضرور شیئر کرنا میں جاننا چاہتا ہوں کیا پوری دنیا میں اکیلا میں ہی ہوں جو ایسے thoughts لے کے بیٹھوں یا کوئی اور بھی ہے جسے ایروپلین میں سفر کرنے سے اچھائی سے اور ایروپلین میں سفر کرنے ایک سے گرنے سے ڈر لگتا ہے تو میں آپ کے thoughts کا انتظار کروں گا سفر کرنا ہے آبوای اس میں پوپ بھی جائے گی پتہ کتھ را پانی ہے یہ تو پوپ بھی جاتی ہے اس میں لوگ ڈرتے بھی ہیں اس میں پانی ہے اس میں دھوپ جانا موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی